ایک نوجوال تھا دن کو روزہ رکھتا رات کو نماز پڑھتا پھر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت زیادہ تھا بڑے ڈرتا تھا موت کا وقت آیا ماں ہی تھی بس اس کی تو ماں سے کہنے لگا اممہ میری ماں ہاں میرے ساتھ تین وعدے تو کھا رہا اس نے کہا پتر تو بتا آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے پتا کیا وعدہ اس کرنے لگا اممہ جب میں مر جاؤ نا میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے سہن میں اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہو ان کا یہی عشر کیا جانا چاہیے اور اممہ پھر دوسرا وعدہ کر میرا رات رات کو جنادہ اٹھایا جائے میں نہیں چاہتا کس کی کے موز سے یہ لفظ نکل جائے ان کے وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے رات کو میرا جنادہ اٹھانا اور اممہ تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر جب لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو تو میری قبر پر چلی جائے گی حمل میرے پاس کوئی نہیں پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکر سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا اممہ تو وعدہ کر محمد صاحب رحمت اللہ نے فرمانے لگے ماں بوڑی ماں نے وعدہ کر لیا کہا بیٹے ٹھیک ہے تیری یہی زد ہے تمہیں تیار ہو پھر اس نے کلمہ شہادت پڑا اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی بوڑی ماں نے رسی مگائی ولی من خاف مقام ربی جنتان جو ڈر جائے اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر ہر کونے سے آواز آنے لگی آواز آنے لگی خبردار یہ رب کا دوست ہے اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے اسے چھوڑ دیا جائے پر کہا ہمیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا